اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو میں ہوں فروہ وحید اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب فون کالز کا بڑا ذکر ہو رہا ہے خان صاحب نے اپنے چکوال کے جلسے میں بھی فون کالز کا ذکر کیا آپ کو بھی بہت آتی رہی ہیں کالز ہوئے آپ کو پتہ خان صاحب نے اس کا حل بھی بتا دیا کیا وہ کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے ڈرانا ہے اگر آپ کو کوئی دھمکائے تو اسے الٹا دھمکانا ہے یہ تو فارمولا آپ کے لیے بھی ہے تو اور بھی لوگوں کے لیے پیش کر دیا مجھے تو کوئی بھی کوئی فون کال نہیں آئی البتہ پروڈیوسرز کو آتی ہیں مالکان کو آتی ہیں اور کچھ جنرلس کو بھی آتی ہوں گی مجھے کبھی کسی ادارے سے یا کسی اور سے کبھی کوئی فون کال نہیں آئی تو پہلی بار تو یہ میں واضح کر دوں اب وہ کیوں نہیں آئی وہ خود ہی آپ سوچ لیں کیوں نہیں آئی آ توسری بار یہ ہے کہ جس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں وہ مختلف قسم کی فون کال کی بات کر رہے ہیں وہ جو صحافیوں کو جو فون کال جاتی ہیں اس کے ذکر نہیں کر رہے وہ وہ ذکر کر رہے ہیں وہ فون کال جو ایم این ایز ایم پی ایز کو جاتی ہیں جس کے ذریعے ایم این ایز ایم پی ایز ادھر کی ادھر ہو جاتے ہیں اور خان صاحب ایکسپرٹ ہے اس چیز میں کیونکہ خان صاحب کے زمانے میں اسی قسم کی فون کالز جاتی تھی ججز کو اور نیب والوں کو کہ جی فلانے کو اندر کر دو فلانے کو باہر نکال دو اور وہ شہزاد وہ کیا نام تھا ان کا وہ جو اکاؤنٹو بیلیٹی کے ہیڈ تھے شہزاد اکبر شہزاد اکبر صاحب وہ ہر دوسرے دن یا ایف آئی اے میں بیٹھے ہوتے تھے یا نیب میں بیٹھے ہوتے تھے تو مطلب وہ کیا کرنے جاتے تھے وہاں پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ ان کو ایف آئی اے کا انچارج بنا دیا خان صاحب نے حالانکہ وہ انٹیریر منسٹری کے اندر آتا ہے تو ان کو ایک انٹیریر منسٹری کے اندر ایک عوضہ دے کے اور ان کو ایف آئی اے کا انچارج بنا دیا تو فون کالز تو اداروں سے آتی تھی یا پریس ان انفیمیشن ڈیپارٹمنٹ سے آتی تھی پریس ان انفیمیشن ڈیپارٹمنٹ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے اداروں کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ادارے جرنلسٹ کو نہیں فون کرتے فرق ہے کالز تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کو اگر فون کال آئے تو آپ آنکھیں دکھائیں اور واپس آپ ان کو گالی گلوش کر دیں دراصل حوالہ وہ دے رہے ہیں کہ آج کل بات چل رہی ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی ہے نونلی کی طرف سے بھی یہ بات چل رہی ہے مریم کی طرف سے نواز شریف کی طرف سے بھی یہ اس کا حوالہ دیا گیا خاج عاصف نے بھی اس قسم کی بات کی ہے سعاد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے وہ ہے وہاں لندن میں بھی گفتگو ہو رہی ہے ان چیزوں کے پر اوپر سے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جی کچھ تہ کچھ تہ ہوں جا رہے ہیں ہاں میں کافی دیر پہلے سے کہہ رہا ہوں اور تو خان صاحب اب وہ اگنیزی کا محاورہ ہے خان صاحب نے اداروں کو اس طریقے ان کاموں کے لیے استعمال کیا اور بڑے پیمانے پہ کیا پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا ابھی الیکشن ہوئی نہیں تھی تو فون کالز کے ذریعے اداروں کی طرف سے لوگوں کو آزاد کھلایا گیا پھر ان کو جتایا گیا ایٹسٹرہ پھر وہ جو آر ڈی ایف سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا وہ بھی فون کالز کے پوری بریک ڈاؤن ہو گیا تھا نا پھر فون کالز کے ذریعے جہانگی ترین اور ان کے لوگوں کو کٹھا کیا گیا اور دھکے لگا لوگوں کے پی ٹی آئی میں گزیٹ آ گیا پھر وہاں ان کی ایک ہونٹ بنائی گئی تو خان صاحب کو تو پتہ ہے اس بات کا کہ کس طریقے سے یہ فون کالز آتی ہیں اور کیوں نہیں ہوتی البتہ آپ اگر وہ یہ خیہ رہے ہیں کہ جس جس کو فون کال آ رہی ہے تو وہ آگے سے حمد فکڑے اور فون اس کی بات نہ مانے تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کی بات کیوں آنے کا کوئی جو لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں ان میں سے بیشتر تو وہ لوگ ہیں جو لوٹے ہیں یا وہ جیسے کہتے ہیں نا خود کہتے تھے کہ میں فرشتے کہاں سے لاؤں الیکٹیبلز مجھے چاہیے تو الیکٹیبلز کا تو رول ہی یہ رہا ہے کہ اگر الیکشن جیت نہیں ہے تو پھر کبھی ایدھر تو کبھی ایدھر پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے اور ہمیشہ پنجاب خصوصا پنجاب کے اندر جو الیکٹیبل ہے وہ دیکھنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے کس جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ یہاں تاریخ صدیوں سے جو پہلے بریٹش کلونیل ایڈمنیسٹریشن تھی پھر بیروکرسی سیول سیورنٹ پھر اب اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو ہماری تاریخ میں یہی کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے وہی جیتیں گے الیکشن تو اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی فون کاؤس جا رہی ہیں تو جن کو وہ جا رہی ہیں وہ تو بڑے غور سے سنیں گے ان کو نا نہیں کریں گے ان فیکٹ میرا خیال ہے وہ یہی سمجھیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب کے خلاف ہوگی اسٹیبلشمنٹ تو خان صاحب کو تکلیف تو ہو رہی ہے کہ خان صاحب خود آج کل نام نہیں لے رہے کیا ہو گیا مسٹر ایکس اور مسٹر وائے مسٹر اے اور مسٹر بی یہ کیا بات ہوئی وہ مریم صحیح کہتی ہے نا کہ بھئی تمہارے میں اتنے گٹس ہیں لوگوں کو تم کہہ رہے ہو کہ کھڑے ہو جاؤ اور جواب دو تو تم خود کیوں نہیں نام لیتے بات کرو نا کھل کے پھر تو کیوں تم چھپتے پھرتے ہو تو مریم نے تو بات بالکل صحیح کہی ہے نام تو سٹھ سب کوئی بھی نہیں لیتا کوئی کیا لکب سے نواز دیتا ہے کوئی کیا کہتا ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے اور نواز شریف صاحب نے تو ایک وقت نام تو لیے تھے نا اور پھر وہی ان کے خلاف پی ٹی آئی کا پروپاگینڈا ہے مگر انہوں نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کہی تھی نام لینا ایک بات ہے غیر آئینی بات کرنا دوسری بات ہے خان صاحب کو دلچسپی ہے کہ نام لیے بغیر وہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں غیر آئینی کام کر رہے ہیں تو یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں تو مریم یہ کہہ رہی ہے کہ غیر آئینی کام نہ کروائیں اور اگر آپ کو تکلیف ہے کسی سے تو نام لیں اور اپنے رینک ان فائل کو کیوں کہتے ہیں نام لیں ان کو کیوں کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں خود تو کھڑے ہو تو آج کال اسپیشلی آخ خان صاحب کے اوپر کافی پریشر ہے آپ کے مطابق فرسٹریشن ہے فرسٹریشن ہے ڈیسپریشن ہے اور ان کی جو خیال تھا کہ یہ شاید اسٹیبلشن کو ڈیوائیڈ کر دیں اور ان کے حق میں کوئی فیصلے ہو جائیں وہ ہو نہیں رہا ہے اس لیے خان صاحب بڑے پریشان لگ رہے ہیں اور اب دھنکیوں کی طرف آگئے ہیں آپ نے بیچ میں دیکھا تھا کہ تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے تھے پھر آپ ہارڈ ہو رہے ہیں اس لیے جو انہوں نے اپنے ڈیمانڈ سے سامنے رکھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آج سریعت صاحب عدالتی کاروائیاں بھی ہوئی ہیں کچھ ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ایونفیل ریفرنس میں سزا کے خلاف آج اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی جس میں مریم نواز پیش ہوئی اور انہوں نے کنونشنل میڈیا سے بھی گفتگو کی اور دلائل بھی ہوئے اس سماعت کے دوران لیکن بارے ثبوت اب نیب نے دینا ہے عدالت نے نیب کو یہ کہا ہے کہ اب آپ نے یہ سب پیش کرنا ہے ثبوت پیش کرنے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں یہ کیس جاتا ہوا دیکھیں یہ بڑا انٹریسٹنگ کیس ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ نے دو سال پہلے یا تین سال پہلے اس وقت کے نیب قانون کے مطابق نوازشی صاحب اور مریم صاحبہ اور صفتر صاحب کو کنوکٹ کیا کہ جی آپ نے یہ لندن میں فلیٹس کری دیں نوازشی صاحب آپ کا پیسہ تھا اس کی وجہ سے یہ لندن فلیٹس کری دیں گئے اور اس میں پھر مریم کا بھی ایک اسسسٹنس تھی یا اس کا بھی ایک رول تھا تو اس رول کے اوپر کہ یہ اس کا بھی حصہ تھا ایک حصہ دار تھی تو آپ اس وقت کا یہ قانون تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے آپ حصہ دار نہیں تھے تو مریم نے ایک پیش کی تھی ٹرسٹ ڈیڈ دوزار چھے میں وہ بنی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے جب یہ فلیٹس خریدے گئے تو میں تو کہیں بھی نہیں تھی وہ اس کے بعد ایک ایسی سٹیج آئی جبکہ مجھے ایک ٹرسٹی بنا دیا گیا بس ٹرسٹی یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ آپ کو کچھ ہو جائے آپ مالک ہیں آپ کو خدا نہ خاصہ کچھ ہو جائے تو پھر میں ٹرسٹی ہوں پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کی جو جہداد ہے وہ کس کس کو دینی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مالک ہوں تو اس وقت کہ جو نیب کی عدالت تھی اس نے اکاؤنٹی بیڈیٹی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ نہیں جس ٹرسٹ ڈیڈ جو آپ نے ہمیں دکھائی ہے یہ تو دوزار چھے میں نہیں ہوئی یہ دوزار چودہ پندہ سولہ میں یا جب ہم نے آپ پہ کیس کیا تو آپ نے پھر بیک ڈیٹ کر کے یہ بنا لی ہے اور حقیقی طور پہ آپ حصدار ہیں تو اس میں ثبوت یہ دیا گیا تھا نیب کی طرف سے کہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جس ٹائپ رائٹر کی اوپر فونٹ میں جس میں وہ لکھی گئی ہے اس وقت دوزار چھے میں وہ فونٹ جو ہے سٹائل جو ہے وہ کیلگری فونٹ وہ وجود میں نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے یہ جالی بنائی ہے اور آپ نے آپ بنائی ہے کیونکہ اب فونٹ وہ آویلیبل ہے اور اس وقت جس ایکسپورٹ کو لے کے آئے تھے نیب اس بندے نے یہ کہا تھا کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ دوزار چھے میں یہ فونٹ نہیں تھا پھر اس کو جب پوچھا گیا کہ تم ایکسپورٹ ہو ان چیزوں کے تو اس نے کہا نہیں میں ایکسپورٹ تو نہیں ہوں تو مگر اس وقت ادارت نے کہا تم ایکسپورٹ آئے یا نہیں ہے ایسی تو تیری گل ہے چلو جی کنوکشن کر دی تو وہ اب چیلنج ہوئی بھی ہے اور اب صورت حال یہ ہے کہ اب جو اس قسم کے سوال کیے جا رہے ہیں اب وہ یہ کیے جا رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا نیب کا کیس جو ہے اس صرف ایک مریم کے خلاف اور صرف ایک ٹرسٹ ڈیڈ کی اوپر ہے جس کی اوپر آپ کہتے ہیں کہ یہ فونٹ ہے جو کہ اس وقت وجود میں نہیں تھا اور وہ بھی ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں ایکسپورٹ نہیں ہوں اس کی ایکنوکشن دیئے ایک تو یہ اور اس کے علاوہ آپ کے باس کیا ہے کیا آپ کے باس کوئی ثبوت ہے اس کے علاوہ کہ مریم نے کوئی اس کے اندر حصہ تھا یا اس کے اندر حصہ تھا یا اس کے اندر حصہ کیا ہے یا نواز شریف میں وہ خریدے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے عدالت نے آج یہ ایک نئی انٹرسٹنگ بات کر دی انہوں نے نیب کو تو ٹھیک ٹاک کھڑکایا ہے انہوں نے کہا کہ تم پہلے تو یہ تم کہتے ہو کہ مریم کا حصہ تھا نواز شریف کی جداد میں تو پہلے تو یہ پروف کرو کہ وہ نواز شریف کی جداد ہے بھی کہ نہیں کیونکہ نواز شریف تو کہتا ہے میری جداد ہی نہیں ہے تو اگر اس کی جداد نہیں ہے وہ ایون فیل ریفرنس اس نے اپنے پیسے سے نہیں خریدیا تو پھر مریم کی تو بات بات میں آتی ہے پہلے تو نواز شریف کا پروف کرو پھر اس کے بعد پروف کرو کہ مریم کا بھی اس میں حصہ ہے تو آپ مریم پہ آگے ہیں تو نواز شریف کو پہلے وہ پروف کرو تو اب وہ نیب والے جو ہیں وہ بے بسہ ہو گئے ہیں وہ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ جی اچھا جی ہم دیکھتے ہیں ان کو ایک نیا ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں نہیں تو پھر آپ کا کیس نہیں بنتا ایکشلی کیس اس وقت بھی نہیں بنتا تھا مگر اس وقت نیب جو تھی وہ عمران خان صاحب کے حوالے تھی اور اس وقت کے چیئے میں نیب جو تھے وہ بلیک میل ہو رہے تھے آپ کو سب کو پتہ ہی ہے اور ان کو جو حکم دیا جا رہا تھا اس کے مطابق وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دھکڑ کر کے اندر کر رہے تھے اور پھر نونو مہینے آٹھٹھ مہینے جو لو میں رکھ کے پھر وہ عدالتیں ان کو چھوڑ رہی تھیں ایک وکٹمائزیشن تھی جس کو مرضی جو آپ کہہ لیں تو اب صورتحالی ہے کہ دو چیزیں ہوگی ایک تو وہ بلیک میلنگ چیئرمن کی چھوڑی ہوگی جو بلیک میل ہو رہا تھا چیئرمن وہ چھوڑی ہوگی جو بندہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا عمران خان اس کی بھی چھوڑی ہوگی اور اوپر سے نیب کے قانون کے اندر بھی ترمیم ہوگی پہلے قانون یہ کہتا تھا فروا کہ تمہیں میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس اتنی اچھی کمیزیں کہاں سے آتی ہیں تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا یہ کمیزیں خریدنے کا اس کا مطلب ہے کہ تم کرپٹ ہو تو آج کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے آپ مجھے پوچھتی ہیں کہ اگر میں کرپٹ ہوں تو آپ پروف کریں نا کہ میرے پاس کوئی پیسہ آیا کئی جالی جگہ سے پہلے یہ تھا کہ آپ پروف کریں کہ آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا اور کہاں نہیں آیا الزام بھی مجھ پہ اور ثابت بھی میں نے کرنا ہے ثابت آپ نے کرنا ہے الزام آپ کے اب یہ ہے کہ الزام میں نے لگایا تو میں نے ثابت کرنا ہے تو قانون بھی اب تبدیل ہو گئے تو اس صورت میں اسی لیے بھی آپ نے دیکھا کہ پچاس کے قریب نیب کے ریفرنسز جو لوگوں کے خلاف تھے جس میں سینئر پولیٹیشنز بھی تھے نونلی کے اور پی 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 کے ان کے خلاف جو ریفرنسز دائر کی گئے تھے اس میں یہی تھا کہ آپ پروف کریں کہ آپ چور نہیں ہیں یہ ایسے ہے کہ جی تم چور ہو تم کہتے ہو میں تو چور نہیں ہوں اچھا جی ثبوت دیں آپ چور نہیں ہیں اب یہ ہے آپ چور ہو تم کہتے ہو میں چور نہیں ہوں مجھے ثبوت دیں کہ میں چور ہو تو میں کہتے ہو وہ تھے میرے کوئی نہیں ہے کہ ثبوت مجھے تو آپ شکل سے ہی چور لگتی ہیں اس سے زیادہ میں بس کوئی ثبوت نہیں تو اب قانون بھی بدل گیا ہے سیاسی حالات بھی بدل گئے ہیں نیب کے اندر بھی تبدیلیاں ہو گئی ہیں تو اب آپ سمجھیں کہ پہلی سٹیج پہ میری پرڈکشن یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا یہ کیس فارغ ہو جائے گا مریم کی ایکویٹل ختم ہو جائے گی مریم کو پاسفورٹ اس کا واپس مل جائے گا مریم باہر چلی جائیں گی کچھ عرصے کے لیے ان کی جینیونلی کچھ ہیلتھ ایشیوز ہیں اور ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی سیاسی طور پہ بھی وہ اپنے والد سے ملنا چاہیں گے اس کے بعد نواز شیف صاحب واپس آئیں گے جب واپس آئیں گے تو انہیں پروٹیکٹیو بیل لیں گے مریم نواز صاحبہ ساتھ لے کر آئیں گے ساتھ لے کر آئیں گے ان کے پھر پروٹیکٹیو بیل ملے گی انہیں پھر وہ عدالت میں جائیں گے پھر نیب کو بلایا جائے گا نیب آئے گی نیب کو پوچھا جائے گا جی ثبوت نے کہ یہ ایون فیلڈ جو کیس پیسے تھے وہ نواز شریف کے تھے اور وہ نیب کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو یہ کیس ختم ہو جائے گا اسی طریقے کے ساتھ وہ جو دوسرا کیس ہے نواز شریف صاحب کا عزیزیہ والا اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے اس سے نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہ جو سٹیل مل ہے سلودی ریبیا میں یہ اس کے پیسے کہاں سے آئے آپ بتائیں انہیں کہہ جی منو نہیں کی پتا میرے پیوڈ ہی گی سی اوہ فوت ہو گئے انہوں نے پچھو جا کے توسی تو منو کی پوشتیں بیرہ تک کوئی رول ہی نہیں ہے اگر حیات دسو کی ہے اے نہیں 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 یہ کس نہ ہو سکتا تو کیونکہ تمہارے والد صاحب نے یہ کی تھی اور تم ان کے صاحب زادے ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا تمہارا بھی اس میں حصہ تھا اور ہمیں نہیں پتا چلا وہ پیسے وہاں کیسے گئے اور کیا ہوا تو اس لیے آپ کو بھی ہم نے سزا دے دی اب وہ بھی جا کے وہ بھی سزا ختم ہو جائے گی تو میاں صاحب کے خلاف اب تین چیزیں ہیں ایک یہ ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن اکامہ والی کہ جی آپ نے ایک انکم تھی آپ کے پاس اور وہ انکم آپ نے لی نہیں مگر پھر بھی نہیں بھی لی تو دکھانی چاہیے تھی کہ آپ نے آگے جا کے لینی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ تم صادق اور امین نہیں ہو ایک وہ کیس ہے ایک کیس ہے عزیزیا والا سٹیل ملز والا اور ایک کیس ہے ایون فیلز والا یہ دو تو فارغ ہو جائیں گے اگلے تین مہینے کے اندر اندر یہ کیسز فارغ ہیں میاں صاحب واپس آ جائیں گے پھر کنوکشن رہے گی مگر آپ بڑی انٹرسٹنگ باتیں تمہیں بتاؤں وہ کنوکشن ہے ایک انکم تھی جو آپ کو آنی تھی مگر آپ نے وہ انکم ڈکلیر نہیں کی وہ آپ کو ایک احساسہ تھا اسی کمور ان کو اندر کیا تھا اب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ایف بی آر کہتا ہے خود کہہ رہا ہے عدالت کے اندر کہ ہاں جی مانتے ہیں کہ جو انکم آپ نے ابھی فر اگزامپل رنٹ ہے آپ کے پاس دو گھر ہیں آپ ایک گھر میں رہتی ہیں ایک گھر آپ نے قرائے پہ چڑھایا ہے اور ایک سال کے لیے وہ قرائے پہ نہیں چڑھا ایف بی آر کہتا ہے کہ ہمارا آپ کا یہ گھر ہے یہ خالی تو نہیں پڑا ہوا اس پہ تو آپ کو رنٹ آ رہی ہوگی تو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی رنٹ جو ہے وہ دو لاکھ روپے مہینہ ہے تو سال کی یہ ہوگی چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ کی اوپر ہم نے آپ کو پانچ لاکھ کا ٹیکس لگا دی تو آپ کہتی ہیں مگر میں نے تو قرائے پہ نہیں چڑھایا وہ کہاں گے کمال ہو گیا اگر آپ قرائے پہ چڑھاتے تو آپ کی یہ انکم ہوتی اگر وہ آپ کی انکم ہوتی تو اس کے اوپر بیس پرسٹ ٹیکس بنتا ہے تو یہ بھی اب ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے دیمڈ انکم کہ یہ انکم آنی تھی جو آئی نہیں مگر ہم اس کے اوپر بھی ابھی ٹیکس لگا رہے ہیں دیمڈ انکم تو وہ بھی میرے خلال چھٹی ہو رہی ہے یہ جو پوزیشن ہے دیمڈ انکم کی اس کے اوپر بھی کلیریٹی آ رہی ہے سو فیصد میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں کہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بھی چیلنج ہوگی اور یہ سپریم کورٹ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا یہ سارا کیس دیمڈ انکم والا کیس اور اکامے والا کیس اس سے بڑی نائنصافی اس ملک میں نہیں ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد یہ سب سے بڑی نائنصافی ہوئی ہے جو کہ ایک چیف جسٹس اور ایک بننے والا چیف جسٹس دونوں نے مل کے یہ اس قسم کی حرکت کی تھی کنڈیم نیبل ان دی ایکسٹریم یہ سب صاف ہو جائے گا آپ دیکھئے گا لیکن سری سب اس پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ چار سال سے جو ساک بنائی گئی تھی ایک موزز ادارہ ہے میں تو نام نہیں لوں گی لیکن انہوں نے اگر اس طرح کا فیصلہ دے دیا تو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں لیکن ایک بریک کے بعد ہم اس پہ آپ کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں ہواسط رہیے گا Welcome back ایڈی سب آپ نے اتنی اہم بات کی ہے کہ اس پہ سوال بنتا ہے کہ کیا اس فیصلے کے بعد اگر ریلیف مل جاتا ہے ایون فیل میں مل جاتا ہے عزیزیا میں مل جاتا ہے تو کیا عدالتوں کی ساکھ متاثر نہیں ہوگی رہ کے گئی ہے یار تو مجھے یہ بتاؤ اس ملک میں کوئی یقین کرتا ہے کہ آپ کو انصاف ملتا ہے عدالتوں سے کوئی ہے بندہ تم کرتی ہو یقین سچ سچ بولو نہیں مجھے سسٹم پہ تو ظاہرہ ریلائے نہیں کر سکتے آپ بہت زیادہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے بالکل کوئی امید نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ اس ملک کے اندر کبھی کسی کو انصاف ملاؤ عدالتیں جو ہیں سارا ٹریک ریکارڈ یہ شو کرتی ہیں 1958 آنورز جبکہ مارشل لوکل جسٹس مونیر صاحب نے ایک law of necessity کے تحت لیگل قرار دیا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے عدالتیں ہمیشہ اسٹیبلشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ برطانیہ راج کی بات ہے اس وقت بھی عدالتیں جو تھی سیاسی معاملات میں جس پہ ریاست انوالب ہو جاتی تھی بزنس کے معاملات نہیں آپ اور میرے لڑائی جگڑے کے معاملات نہیں وہاں تو بالکل انصاف ابھی طرف سے پورا ملتا ہے ڈیو پروسس بھی ہوتا ہے مگر جہاں ریاست کا مفاد آ جائے خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو خواہ وہ جمہوری ہو خواہ وہ ڈکٹیٹوریل ہو 90% of the time عدالتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشن کے ساتھ کھڑی رہی ہیں انہوں نے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا ایک دو کیسز ہیں جب آپ نے دیکھا کہ جو افتخار محمد چوہزی صاحب جب کھڑے ہو گئے وہ پہلی دفعہ جو مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ایک عدلیہ ایک جج سپریم کورٹ کا اور ایک عدلیہ اور یہ وقلہ حضرات سارے کھڑے ہو گئے ایک ہی پلیٹفارم کے اوپر وہ جو ایک جوڈیشل مومنٹ بنا تھا آزادی کے لیے دو آزاد ساتھ تو وہ افتخار چوہزی صاحب نے وہ سارا لائٹ آف فائر کیا تھا وہ جو آگ لگائی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک اور کہانی ہے کس طریقے سے وہ ساری جو امیدیں تھی ہم لوگ فارغ ہو گئے وہ ایک انقلابی وقت تھا ہم سمجھتے تھے کہ بڑا بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے دراصل انقلاب کیا آیا اس کے بعد تو اور بھی ہم نے دیکھا کس قسم کے چیس شسٹسز آئے ہیں اور کیا یہ کس قسم کے سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر اور کتنے پرو اسٹیبلشن جوڈیسی کی ٹلٹ ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر تو عزت جوڈیسی کی خاص نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں میں یہ آنکھوں دیں کا حال آپ کو بتا رہا ہوں کہ نائنٹی نائن میں جب مجھے گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا کیونکہ کچھ باتیں میری پسند نہیں آ رہی تھی اس وقت کی حکومت کو میری اوپر غدداری اور اس قسم کے الزام لگائے تو کیس سپریم کورٹ میں گیا تین جیج حضرات بیٹھے تھے وہاں جب کیس گیا تو وہاں اٹرنی جنرل صاحب آئے مجھے پروسیکیوٹ کرنے کے لیے تو باتوں باتوں میں انہوں نے یہ کہا وہ کہا وہ کہا تو جیجز نے کہا نہیں کوئی اور بات بتاؤ یہ تو بات نہیں بن رہی جو آپ بنانے کی کوئش کون سی غدداری کون سا یہ اس نے کیا 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 کوئی بات نہیں بن رہی تو کچھ اور ہے تو دکھاؤ تو اٹرنی جنرل صاحب نے کہا کہ سر میں ایک آر آپ کو اور بھی بات بتاؤں یہ شخص جو ہے نا یہ یہ آپ کی عزت نہیں کرتا اور یہ بڑا کنٹیپٹ رکھتا ہے آپ کے لیے اور بڑے اس نے اسی باتیں بھی کی ہیں جو کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں وہ آپ کو لاکے دکھاؤں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اس نے جوڈیشی کے خلاف بھی بڑی باتیں کیا تو ان میں سے ایک جج صاحب تھے اب نام نہیں لینا چاہیے بڑے سینئر جج تھے انہوں نے کہا کہ اٹرنی جنرل صاحب مگر ہم تو ہم تو we have contempt for ourselves مطلب یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں ہماری عدلیہ نے کیا 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 ہے اور ہم کس قسم کا انصاف دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے تو خود یہ کہا کہ بھئی مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر ہم انصاف نہیں دیں گے تو لوگ ہمیں کیوں رسپیکٹ کریں گے تو پھر ہم ڈنڈے کے زور کے اوپر ہم لوگ اپنا رسپیکٹ کروائیں گے یہی بات آج جسٹس اترمین اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے آپ جو ہمارے بارے میں کہنا چاہیں کہیں ہم نہیں ڈرتے ان چیزوں سے بہت زبردست بیان آئی ہے اور contempt کو وہ اور کمزور کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کمال کر رہے ہیں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ہمارے خلاف کوئی بات ہو تو ہم اسی وقت کسی کو اندر کرنے کو پھرتے ہیں یہ رویہ بند ہونا چاہیے اگر ہمارے انصاف اچھی ہے تو ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا اگر ہم انصاف نہیں دیں گے تو لوگ بات کریں گے تو پھر کرنے دو ان کو پھر ہم اس کے خلاف جب کاروائی کریں گے تو اور ہماری بدنامی ہوگی تو یہ صورتحال ہے تو آپ کا جو سوال تھا کہ عدلیہ کا ساکھ متاثر ہوئی کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بہت سے بہت سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر جیسے یہ ہوگا اب ایسے لگے گا کہ اس وقت انصاف نہیں ملا تھا تو اب انصاف مل رہا ہے چیئے کہ سویڈی صاحب آپ نے بڑا اچھا اسے الیبریٹ کر دیا لیکن ایک اور اہم سوال یہ ہے جس پہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی گفتگو کیے میڈیا کے جیسے کہ مران خان صاحب نے کل چکوال کے جلسے میں کالز کا ذکر کیا تھا ہم مولڈی کر چکے ہیں اس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ انہیں بھی ماضی میں کالز آتی رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سیاسی لیڈر کو آتی رہی ہیں کالز مزاکہ معیشت نہ صحیح الیکشن نہ صحیح کوئی اور چیز نہ صحیح کالز پہ ہی متفق ہو جائیں سارے سیاستدان کہ جی کالز نہ آیا کریں تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سوال آج کیوں کھڑا ہو رہا ہے یہ سوال جب اپوزیشن یہ بات کرتی تھی خان صاحب کے بارے میں کہ کالز نہ کرو اور نہ کرواؤ تو اس وقت تو کوئی سوچنے کے لیے نہیں تھا تو یہ ڈبل سٹینڈرز نہیں ہیں کہ جی اس وقت ہم نے جو کیا وہ تو صحیح تھا اور اب آپ نہ یہ کریں یا یہ بھی کہنا کہ ہچلے ہم سے غلطی ہوگی اب آپ نہ یہ کریں ایسے ہوتا نہیں سیاست میں یہ کون سے مورل پرنسپلز ہیں جس کی اوپر آپ یہ کہتے ہیں جی جو میں نے کیا وہ اس کو نظر انداز کر دیں اور جو آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں ایسے نہیں ہوگا کہ جی ان کو بھی موقع مل رہا ہے نا اس وقت ان کو موقع ملاتا تو یہ جو اصلی سوال یہ ہے کہ کیا سیول ملیٹری ریلیشنز میں ملیٹری اسٹیبلشن کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور سیویلینز کی سپریمیسی ہونی چاہیے یہی تو آئین کہتا ہے مگر میں آپ کو دو باتیں اب کہتا ہوں ایک آج فواد چوری صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہے ٹویٹ کی ہے بالکل ان کو اکدم سیول ملیٹری ریلیشنز یاد آگئے ہیں وہ کہتے ہیں we must strive for balance in سیول ملیٹری ریلیشنشپ تو میں فواد چوری صاحب کو پوچھوں گا کہ نہ اس وقت آپ بیلنس میں تھے تو نہ آج آپ بیلنس مانگ رہے ہیں یہ سرہ سر فراڈیا سٹریٹمنٹ ہے پوچھئے کیوں کیوں کیونکہ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملیٹری میرے ساتھ رہے کوئی بیلنس کی ضرورت نہیں ہے کوئی نیوٹریلیٹی کی ضرورت نہیں ہے ملیٹری تو جو لوگ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو فواد چوری صاحب کو یاد آگیا ہے سیول ملیٹری بیلنس لیڈر ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی کوئی سیول ملیٹری بیلنس نہیں تھا we were on same page بیلنس چینلنس کوئی نہیں کوئی اگرے سی اور میں ہوں جو میں کہوں گا وہ ہوگا اس وقت بھی اسی کے اوپر جگڑا ہوا اور آج بھی خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں فروہ کہ جی میں آرمی چیف لگاؤں گا جو میں کہوں گا وہ ہوگا اس وقت بھی یہ کہتے تھے اور فوج میری ہے اور جو میں کہوں گا وہ فوج ہوگی مطلب ہے فوج کو اس نے پولیس فوس بنانا ہے کہ جو میرا حکم ہوگا وہ ہوگا جو میں کہوں گا ایف آئی آر تو ایف آئی آر کٹی جائے گی میں کہوں گا ڈسپیر کر دو تو ڈسپیر کر دیں گے میں کہوں گا کہ یہ کرو اور میں کہوں گا وہ کرو تو اصول یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر سیول ملیٹری بیلنس نہیں ہوتا جمہوریت کے اندر آئین سب بیلنسز اسٹیبلش کرتی ہے یہاں تو آئین کی دھجیاں خان صاحب نے مل کے اڑائی ہیں سب کے ساتھ اور بائی دوئے ان سیاستدانوں نے بھی انہوں نے بھی کوئی کم نہیں کیا اپنے وقت ان کو بھی جب موقع ملتا تھا تو یہ سیول ملیٹری بیلنس قبول کے اور ان کی گود میں بیٹھ جاتے تھے جا کے اب جا کے ان کو ہوش آئی ہے سیاستدانوں کو کہ شاید وہ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ ان کے خلاف اب وہ استعمال ہوا ہے ٹھیک تھا اب خان صاحب کو کب ہوش آئے گی فواد چوہری کو تو ہوش آگی نظر آرہا ہے ان کو تو اب وہ ڈیموکریسی ہر یاد آنی شروع ہوگی ہے مگر جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ خان صاحب نراز ہے کہ فواد چوہری جیسے لوگ جیسے لوگ ہو سکتا ہے فواد چوہری خود نہ ہو مگر جیسے لوگ خفیہ طور پر اسٹیبیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور خان صاحب ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سٹاپ ایٹ اور کل کے پروگرام میں میں نے بتایا تھا یہ جا کے وہاں باتیں کیا کرتے ہیں ان کے آگے ٹھیک ہے نا تو خان صاحب کچھ کہیں اور جا رہے ہیں اور فواد چوہری صاحب آج یہ سیول ملیٹری بیلنس کی بات کر رہے ہیں تو اگر سیول ملیٹری بیلنس کی بات کرنی ہے تو انتظار کریں اگلے سال الیکشن ہوں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ سیول ملیٹری بیلنس کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہاں لیکن انہوں نے یہ بات تو سمجھ لیے کہ بیلنس is the key تو شاید وہ اس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں بہرحال یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپسی پر ہوں گے سیٹی سے سوال بریک کے بعد خوش آمدی سیٹی صاحب آپ سے سوال تو کرنا ہے عوام نے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک سوال کرنا ہے اور وہ ہے پنجاب کے بارے میں پنجاب کے وزیرعالہ کی شکایتیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان عمران خان صاحب کے پاس بھی لے کے گئے ڈیڈ لوک ان کا آئی جی صاحب کے ساتھ ویسے بل قرار ہے چیف سیکریٹ صاحب ویسے چھوٹی پر انتظامیاں کے ساتھ اتنا کلیش ہے ان کی جو کشتی آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹیبل ہے یا سنگن کر جائے گی وہ نہیں بلکل سٹیبل نہیں ہے اور بڑے ہاتھ پیر مار رہے ہیں دیکھیں نا ہوا یہ تھا پہلے ان کی حکومت تھی انہوں نے اپنے افسر لگایا اپنے کام کے جو ان کے کام کرنے والے تھے پھر پی ڈی ایم والوں کے آگے حمزہ آگیا اس نے ان کو نکال کے اپنے لوگ لیا ہے اب یہ ہے کہ یہ پھر اپنے لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ بیروکریسی جو ہے اس کو ایک بات سمجھ آگئی ہے کہ شاید یہ بھی تھوڑے دیر کے ہی مہمان ہے اس لیے وہ ان کے ایلیکل آرڈرز کام کرنے سے پریس کر رہے ہیں اور اگر یہ پریشر ڈال رہے ہیں تو وہ یا تو چیف سیکریٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی میری ٹرانسفر کریں میں نہیں رہنا چاہتا ہوں یہاں اور کیونکہ وہ فیڈل گورنمنٹ کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ڈی ایم جی گروپ کی تو وہ فیڈل گورنمنٹ کو واپس بلا لے ختم ہو جائے گی بات اسی طریقے ساتھ اب یہ سی سی پیو سی سی پیو صاحب نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے ان کو کہہ کے اور کیس کروایا جاویل لطیف صاحب جاویل لطیف صاحب اور مریم کی مریم مورنگزیب مریم مورنگزیب کی جو کیس ہوئے وہ سی سی پیو کو اوپر پریشر ڈال کے کیا اب پتہ نہیں اور کچھ پریشر آ رہا ہوگا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نہیں کرتا ان کو بھی فکر آ گیا کہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے تو جو اگلے آنگے وہ انہوں ٹنگ دیں گے تو وہ پیچھے اٹ گئے ہیں وہ پہلے ان سے یہ کروایا وہ پیچھے اٹ گئے بہت انہوں نے دیکھا فیڈل کربن جو ہے وہ تکڑی انہوں نے وہاں سے اور ٹائٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو لگ رہا کہ یہ جا رہے ہیں اوپر سے کیا ہوا ہے چہاری پرویز علی صاحب کے اپنے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ادھر ادھر ہونے شروع ہو گئے ہیں جو کہ پہلے بھی خان صاحب میں بھی کہا کہ مسٹر ایکسر مسٹر وائے لگے میں پریشان ہو رہے ہیں چہاری پرویز علی ان کی بات نہیں مان رہی اور خصوصاً وہ بات جو ان کا خیال ہے کہ اس کا بیک لیش آئے گا اگر حمزہ کی گورنٹ آگئی تو وہ پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے اس لیے قسم کے پین ڈاؤن قسم کی چیز ہوئی ہوئی ہے یہاں کہ ہم کوئی ایسا آرڈر نہیں فائے اور پرویز علی صاحب دیسپرٹ ہوئے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید آگے اور بھی کوئی دھکا لگنے والا ہے اور اگر دھکا لگنا ہے تو پھر اپنی آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا مضبوط کیسے کیا جائے گا ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ موسٹنگ سٹرانسفرز اپنے بندے تو یہاں آکے پرابلم آ گیا اور اس لیے پریشان ہے کیونکہ جو فون کاؤز کی بات ہو رہی ہے وہ کس کو جا رہے ہیں اگر جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جا رہے ہیں جانگی ترین صاحب لوگوں کو گہر رہے ہیں ہو سکتا ہے جانگی ترین صاحب ہی فون کاؤز کر رہے ہوں پہلے میں نہیں خیال کہ یہ فون کاؤز جو ہیں یہ کسی ایجنسی کی طرف سے آ رہی ہیں میں جو میری اطلاع کے مطابق ایجنسیاں اتنی کیرفل ہو گئی ہیں کہ وہ کسی سے بات کرنے سے ہر ایک سے پریش کر رہی کہ بات نہیں کرنی کیونکہ orders ہیں کہ stay out pure neutrality مگر اس وے جن لوگوں نے رابطے کرنے ہیں پی ٹی اے جانگی ترین ان کمپنی وہ تو کریں گے مگر تو وہ کر بھی رہے ہیں اور وہ اشارہ یہ ہی ہوتا کہ جب جانگی ترین ایکٹیو ہو جاتا ہے تو جانگی ترین کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے ایجنسیاں ہوں یا نہ ہوں جانگی ترین ان کمپنی جو بھی اثر سو کرنا چاہتا ہے شو یہی کرتا ہے پیچھے ساڑے ابھی میں نے آپ کو ایکسپین کیا بلکل کہ جو پہلے یہ ووٹنگ شوٹنگ کا اور یہ مہمہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشن کہاں کھڑی ہے تو اس لیے آج کل خان صاحب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اسے ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشن خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے اگر خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو پھر خان صاحب کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ اگر ان کی چھٹی ہو گئی ہے اور اور ہونی ہے تو پھر ہم کیوں کھڑے رہے ہیں چوئی صاحب پرویز علی صاحب کبھی اسی قسم کے مسئلے ہیں دو جگہ پہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں ایک چوئی شجاعت کی اوپر کام ہو رہا ہے اور ایک جانگی تلین صاحب کی اوپر کام ہو رہا ہے اور اگر یہ دونوں کام کامیاب ہو گئے تو یہ گورنمنٹ نہیں رہ سکتی چوئی پرویز علی ٹھیک ہے بڑا کیرفل اوکے چلنا پڑے گا سیٹی صاحب آپ سے سوالات کی ہیں کچھ لوگوں نے وہ دکھا دیتے ہیں السلام علیکم سیٹی صاحب میرا نام اکرہ علی ہے سیٹی صاحب اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تیس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے سلاب کی وجہ سے اور دوسری چانب عالمی برادری سے کچھ امداد حاصل نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے یا اس سب معاملے کو حل ہوتے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ لگے گا سوال بڑا ہاں سیٹی صاحب سلاب کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہو گیا ہے اور جائرہ ملک کو اپنے پہنگ پہ کھڑا بھی ہونا ہے کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ ہم کس طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں آجی دیکھئے جو سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تین کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اسٹیمیٹس یہ ہیں کہ تیس عرب سے دیس عرب تیس عرب ڈالر چاہیے ہوں گے اس کے لئے اور صورتحال یہ ہے کہ ایک عرب ڈالر بھی ابھی تک کٹھا نہیں ہوا تو یہ کیسے ان کو واپس ان کی زندگی ان کو دی جائیں گے ممکن نہیں ہے یہ نہ اس حکومت کے پاس پیسہ ہے نہ باہر سے کوئی پیسہ آنے والا ہے تو یہ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ یہ بہت بڑا یہ جو ایک سلاب ہے یہ اب کوئی عوامی سلاب بننے جا رہا ہے اور جیسے جیسے زندگیاں بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی اور نہیں ہوں گی اتنا ہی غصہ عوام میں آئے گا اور وہ کسی وقت پھٹ سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑی والاٹائل سیچویشن ہے جیسے والکینوں نہیں ہوتا پھٹنے یہ وہاں آئے ابھی تو تنگ ہے سارا کچھ میوسی ہے پھر اس کے بعد غصہ آئے گا کیونکہ جب نظر کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا تو غصہ آئے گا پانی تو چلا جائے گا دو تین چار مہینے میں مگر یہ گھر کون بنائے گا یہ مویشی کہاں سے آئیں گے یہ کیسے زندگیاں بسر کریں گے سارے شہروں میں آئیں گے بیگرز بن جائیں گے کرمنالیٹی بڑھ جائے گی اور اس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ حکومت جو ہے یا یہ جہازوں پہ پیسے خرچ کر رہی ہے فائٹر ائرکرافٹ کے اوپر اور یا یہ گولف کوسز کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یا یہ ہماری جو رولنگ کلاس ہے جنٹری ہے وہ فورن ہولیڈیز لے رہے ہیں فورن پراپٹیز بنا رہے ہیں اور پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے تو غریبوں کو کون خیال کرے گا کوئی بھی نہیں خیال کرے گا تو ایک تو یہ بہت اہم سوال یہ ہے کہ غریب غریب کسی نہ کسی سٹیج پہ پھٹ پڑیں گے اور ہمیشہ تاریخ میں ایسے ہی ہوا ہے کہ جب غریب عوام کو اتنا پس دیتے پس جاتی ہے جب تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ پھٹ پڑتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہب وقت آنے والا ہے اور اس میں ایسی جماعتیں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور وہ مذہبی جماعتیں ہوں گی جو اس کو اس غصے کو چینل کرنے کی کوشش کریں گی انٹو ان اسلامک ریولوشن خان صاحب بھی جو ہیں انہوں نے بھی اسلام کو استعمال کیا ہے ان کے جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں اس میں اسلام اس میں ایجنڈا پوائنٹ سارا وقت تو اسلام کے حوالے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کس شورت پہ کھڑا کر دیا ہے اور وہ بھی اپنے اوپر بھی انہوں نے وہ ایک مولانا کی ٹوپی پہن لی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ معیشت ہماری ترقی کی طرف نہیں جا رہی ہے ہم جس قسم کے دلدل میں پھسے میں ہیں وہ دلدل سے نکلنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہر سال ہمارے قرضیں بڑھ رہے ہیں اور ہماری جو اپنے کارخانے چلانے کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو کارخانے بھی بند ہونے جا رہے ہیں آپ کے آہستہ آہستہ اور آپ کی امپورٹ بھی کم ہونے جا رہی ہے آہستہ آہستہ اور آپ کے روپے کی ویلیو بھی گرنے جا رہی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ بھی ختم کرنے کا کوئی نام نام و نشان نہیں ہے اور بھی شورٹیجز ہونے ہیں بجلی کی آپ گیس کے شورٹیجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے سیٹی صاحب آپ نے بہترین تجزیہ کیا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ نہ صرف سیاسی میدان بلکہ معاشی میدان میں بھی انسٹیبلیٹی برقرار رہے گی کچھ عرصے تک فروا وحید کو نجم سیٹی شو سے اجازت دیجئے فیڈبیک ضرور دیجئے کب ملاقات ہوگی اللہ حافظ